نزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاپولی پرسنلٹی کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایک مشہور پالیٹیشن شاہ محمود قریشی کے بارے میں بتائیں گے شاہ محمود قریشی 22 جون 1956 کو ملتان پنجاب میں ایک امیر سیاسی اور ممتاز خاندان مخدون قریشی کے ہاں پیدا ہوئے ان کا خاندان درویشانہ نصب سے تعلق رکھتا ہے اور ملتان میں بہاودین زکریہ کے مزار کا نگران بھی ہے جو خاندان کو کافی آمدنی کے ساتھ ساتھ انتخابات کے دوران ووٹ بھی دیتا ہے تاہم 2014 میں انہوں نے ان داموں کو مسترد کرتے ہوئے کہا میں نے کبھی بھی مذہب کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا میں نے کبھی بھی صوفی بزرگوں کے عقیدت مندوں کو سیاسی معاملات میں نہیں گسیٹا اور جو لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں جب ان کے بھائی نے قریشی پر الزام لگایا کہ وہ صوفی بزرگوں کا نام سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو شاہ محمود قریشی نے اس بات کو مسترد کر دیا شاہ محمود قریشی اردو انگریزی پنجابی اور سرائیکی میں ٹوانی رکھتے ہیں شاہ محمود قریشی نے اپنی امتدائی تعلیم ایچی سن کالج لاہور سے حاصل کی فارمن کرسٹین کالج سے بیچلر اور ایم اے کانون اور ایم اے ہسٹری کی ڈگریاں بھی حاصل کی شاہ محمود قریشی کا ایک بیٹا جن کا نام زین حسین قریشی ہے اور دو بیٹیاں ہیں شاہ محمود قریشی ایک مائر زرات ہیں اور کسان اسوسیشنہ پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں شاہ محمود قریشی پہلی بار نائنٹین ایٹی فائیو کے پاکستانی عام انتخابات میں ملتان سے پنجابی صبحی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے جو محمود جاولاک کی فوجی حکومت کے دوران غیر جماعتی بنیادو پر منتقد ہوئے تھے انہوں نے نائنٹین ایٹی سکس میں پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی نائنٹین نائنٹی تھری میں انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی شاہ محمود قریشی پہلی بار نائنٹین نائنٹی تھری کے پاکستانی عام انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار کے طور پر ملتان سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے بھی منتخب ہوئے تھے انہیں اس وقت کے وزیراعظم پاکستان بن نظیر بھٹو کی وزارت میں پارلیمانی امور کا وزیر مملکت مقرر کیا گیا تھا نومبر نائنٹین نائنٹی سکس میں انہیں پیپل پارٹی کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا نومبر ٹو تھاوزنڈ الیون کے آخر میں شاہ محمود قریشی نے گھوٹکی میں ایک جلسے میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا فور دسمبر ٹو تھاوزنڈ الیون کو انہیں پاکستان تحریک انصاف کے پہلے وائس چیئرمین کے طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس کے پارلیمانی لیٹر کے طور پر مقرر کیا گیا ٹو تھاوزنڈ سکسٹین کے انٹرا پارٹی انتخابات میں قریشی کو پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین کے طور پر دوبارہ مقرر کیا گیا جو پارٹی کے تین سینئر تین اعودوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے وہ ٹو تھاوزنڈ تھرٹین کے پاکستانی عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ملتان سے دوبارہ قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے وہ ٹو تھاوزنڈ ایٹین کے پاکستانی عام انتخابات میں حلقہ این نے 1.56 ملتان 3 سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر دوبارہ قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اپنے کامیاب انتخابات کے بعد وہ قومی اسمبلی کے سپیکر کے عدے کے لیے پی ٹی آئی کے نامزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے اطلاعات کے مطابق عمران خان نے اپنے طویل پارلیمانی تجربے کی وجہ سے انہیں عدہ سنبھالنے پر عمادہ کیا تاہم شاہ محمود قریشی نے پورٹ فولیو لینے میں ہچکی چارٹ کا مظاہرہ کیا ایٹین اگاست کو عمران خان نے اپنی وفاقی کابینہ کے دھانچے کا بازابتہ اعلان کیا اور شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ نامزاد کیا گیا ٹوئنٹی اگاست 2018 کو انہوں نے وزیراعظم عمران خان کی وفاقی کبینہ میں وفاقی وزیر براہ خارجہ امور کی حسیت سے حلف بھی اٹھایا تھا ان دنوں شاہ محمود قریشی پر کئی قسم کے کیس بنے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ آج کال جیل میں ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے